اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں سمر ریفریشنگ ڈرینک ڈی ٹوسٹک وارٹر بنانا بہت ہی آسان ہے ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جو ہماری بوڈی میں ایکسرا فیٹ بن جاتا ہے اس کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے اور ہماری سکین کو فریش رکھتا ہے بوڈی میں بہت انرجی پیدا کرتا ہے سمر میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بوڈی میں نمکیا کی کمی کو دور کرتا ہے یہاں میں نے ڈی ٹوسٹک وارٹر بنانے کے لیے کچھ چیزیں لیے ہیں یہاں میں نے کھیلہ لیا ہے اس کو کچھ اس طرح سے کٹ لیا ہے لیمو کے سلائس لیے ہیں ادرک میں نے ادرک کے سلائس لیے ہیں اور یہاں میں نے فریش پودینہ لیا ہے تو یہاں میں نے ایک جگ لیا ہے اس کی اندر ہم ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانی سے بھریں گے ایک لیٹر پانی ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لیمو کے سلائس جو کہ ہم نے کچھ اس طرح سے کٹے ہیں وہ ایڈ کریں گے کھیرہ ڈال دیا اب ہم ڈالیں گے لیمو اس کے اندر کھیرہ ایڈ کریں گے ادرک ایڈ کریں گے اس کے اندر فریش پودینے کے پتے ایڈ کریں گے اس کو بہت اچھے سے ہم نے پہلے دولینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ٹاستک وارٹر ہماری میدے جگر کی گرمی کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے گرمی میں موسم گرمہ میں ایک دم ہمیں فریش رکھتا ہے 8 سے 10 سلائس ہم اس میں ڈالیں گے کیرے کے اور ادرک کے اور فریش پودینے کے آپ اس کو بنا پینے سے پہلے 6-7 گھنٹے پہلے بنا کے فریج میں رکھ دیں بہت زبردست ہے بہت ہی تیزی سے ہماری بوڈی کے فیٹ کو ختم کرتا ہے اور ہماری سکین کو فریش رکھتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے ایک دم ہمارے میں بہت زیادہ انرجی پیدا کرتا ہے بوڈی کے اندر دن پر ہمیں یہ تلو تازہ رکھتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں اگر اس کے فائدوں کی طرف جائیں تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی تو چلیے اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ ضرور بنائیے اور اس کو ٹرائے کیجئے ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹ اس کے بہت جلس سامنے آ جائے گا بوڈی کے فیٹ کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے جو ایکسٹرا فیٹ ہماری بوڈی میں بن جاتا ہے تو سمر میں بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اس کو پینے کے لئے ضرور بنائیے آپ کو میری ریسی پی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ